یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں یہاں درختوں کے اوپر خجور لگی ہوئی ہے اور یہاں پر یہ بھائی صاحب نے اٹھائی ہوئی ہے یہ والی خجور لگی ہوئی اوپر درختوں پر جو موسیٰ علیہ السلام کے چشموں سے پانی نکر رہا ہے اور اس کی خجور ہے اور اس کے اندر بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیج نہیں ہے ہم خود چیک کرتے ہیں بیج ہے یا نہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں عبد المالک فرید اور یہاں پر آج میں موجود ہوں اس جگہ پر جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھڑی ماری تھی اور بارہ چشمیں جاری ہو گئے تھے تو یہ دیکھیں یہاں سے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر چشمیں جاری ہوئے ہیں ابھی آگے جا کے میں آپ کو چشمیں دکھاتا ہوں کافی مختلف جگہوں سے چشمیں آ رہی ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر چھڑی ماری تھی اور چشمیں جاری ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوسری چشم پانی آیا ہے یہاں سے نکر رہا ہے دوسری چشم سے کم آئندیے نیکر رہا ہے اس پانی اس کے بعد دوسری چشم صورت پانی نیکر رہا ہے پانی نیکرر اس کے بعد پانی میں آک Як ایک تفud دیکھائے بندی میں قدیق جارہا ہے پانی اور跑 دا GB دوسری چشم اس کے بعد یہاں پر دیکھیں چشم میں سے بہت سارا پانی نیکر رہا ہے یہاں پر دیکھنے یہاں پر نکل جا رہا ہے پانی دیکھ رہے ہیں یہاں سے پانی نکر رہا ہے اور جا رہا ہے آگے کی طرف اور مزیر آگے جو چشمیں ہیں وہ بھی میں آپ کو آج ترے سرے لکھاتا ہوں یہاں پر ایک اور چھوٹ ایسا چشمیں ہیں جس سے پانی نکر رہا ہے یہ ان پتھوں کے اندر سے بہت ہی کم نکر رہا ہے اس چشمیں سے اور آگے تین چار چشمیں ہیں ہیں اپنے زیادہ پانی نکر رہا ہے میں سب ساتھ ساتھ دیکھاتا ہوں یہاں پر ہم نے تین چشمیں دیکھ لیا ہیں اور چوتھر چشم یہاں سے پانی نکر رہا ہے ہلکا ہلکا اب ہی کم اور اگلی چشمہ ہے اس سے زیادہ پانی نکر رہا ہے وہ میں آپ کو پانی دیکھاتا ہوں کہ پانی کی قائلٹی کیسی ہے یہ دیکھیں یہ مین چشمہ ہے یہاں پر ایک ہے یا دو چشمیں ہیں صاف نظر نہیں آرہا لیکن یہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں پانی نیچے سے نکر رہے ہیں اور وہاں سے بھی دیکھیں پانی آرہا ہے اور اس پانی کا آپ کوالیٹی چیک کریں کتنا صاف دیکھ رہے ہیں کتنا صاف پانی ہے اب آگے دوسرے چشمیں کی طرف چلتے ہیں وہ بھی میں آپ کو دیکھاتا ہوں اور یہ دیکھیں اس طرف ہیں دوسرے چشمیں یہاں پر اگر اس کو چشمہ گینے تو یہاں پر یہ چوتھا چشمہ بن رہا ہے وہاں پر تھا ایک دو تین چار اور یہ پانچ پانچ اگر ان کو دو گینے تو چھے بنتے ہیں پانچ چھے ٹھیک ہے چھے چشمیں ہو گئے اب آگے چلتے ہیں اور آپ کو میں دیکھاتا ہوں مزید چشمیں یہاں سے بھی تھوڑا سا پانی نظر آ رہا ہے اس جگہ سے یہ دیکھیں پانی نکر رہا ہے یہ اور آگے دو بڑے اور چشمیں ہیں وہ بھی میں آپ کو دیکھاتا ہوں جن سے پانی نکر رہا ہے اور اس کی طرف چلتے ہیں یہاں پر درختوں کے اوپر خجور لگی ہوئی ہے اور یہاں پر بھائی صاحب نے اٹھائی ہوئی ہے یہ خجور لگی ہوئی اوپر درختوں پر جو موسیٰ علیہ السلام کے چشموں سے پانی نکر رہا ہے اور اس کی خجور ہے اور اس کے اندر بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیج نہیں ہے ہم خود چیک کرتے ہیں بیج ہے یا نہیں یہ دیکھیں کوئی بیج نہیں ہے اس میں مجھے چھوٹا سے محسوس ہو رہا ہے ہاتھ میں اس میں بیج یعنی گھٹلی یہ دیکھیں اس میں نہیں ہے گھٹلی بھائی یہ ایک چھوٹا سا دھاگا نظر آ رہا ہے یہ دھاگا نکالیں بھائی کھینچیں اس کو ہاں اس کو نہیں ہے کوئی گھٹلی نہیں ہے اس کے اندر صرف یہ ایک دھاگے کی طرح ہے چھوٹی یہ دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ اور کھولتے ہیں یہ والی کھولیں کوئی گھٹلی نہیں دیکھیں اس میں کوئی گھٹلی نہیں اسی چشمے سے ہے اس نسل کی خجور ہوتی ہے اس میں گھٹلی ہوتی نہیں اور یہ چشموں کے پانی سے یہ والے خجور کے درخت جوان ہوئے ہوئے ہیں یہ دیکھ لیں اور اب نیچے اترتے ہیں آپ کو اور چشمیں دکھاتے ہیں وہاں پر ہم لوگوں نے چھ چشمیں گینے تھے اور یہ چھ یہ سات یہ دیکھیں یہ دو چشموں میں سے پانی اکٹھا ہوگا یہ دیکھیں کیا بات ہے ماشاء اللہ یہاں پر ایک چشم ہے اور وہاں پر ایک چشم ہے اس طریقے سے ہم گنیں تو یہ آٹھ چشمیں بنتے ہیں میں صرف گن رہا ہوں غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے اور یہاں سے دیکھیں اس جگہ سے پانی نکلا ہوا ہے مجھے نزل آ رہا ہے اور وہاں سے پانی نکر رہا ہے یہ جاری ہے یہ دیکھیں پانی نکل رہا ہے یہ چشم ہے یہ گھوم سے پانی نکل رہا ہے یہ اور چشم ہے لیکن مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے یہ چشم ہے یہاں سے پانی نکل کے دیکھیں یہ پانی نکل کے یہ رہی ہے آگے ٹھیک اس طرف پانی نکل پانی اکٹھا ہوگا آپ کو نظر آ رہا ہوگا پانی پانی ٹھیک ہے وہاں پر ہم نے آٹھ کے تھے اگر اس کو ایک گینے تو نو اور اگر ان کو دو گینے ایک وہ اور ایک یہ تو دس بنتے ہیں اور یہ ہے ایک چشمہ یہاں پر دیکھ لیں یہ دیکھیں یہ ایک چشمہ یہاں سے جا رہا ہے اگر اس طرح گینے تو گیارہ ہوتے ہیں اور یہ بارہ یہ ایک اور چشمہ یہاں سے آ رہا ہے جس کا ہلکہ سبانی آ رہا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہلکہ سبانی یہاں سے ٹرائول کر کے جا رہا ہے اور گیارہ یہاں پر ایک اور ہے اگر اس کو کہیں تو بارہ اور یہ یہاں پر ہے تیرہ اس لیے چشمیں آپس میں مکس ہوئے ہیں تیرہ چشمیں بن گئے ہیں لیکن یہاں پر بارہ چشمیں تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اگر اس کو ایک گینے تو بارہ بنتے ہیں اس چشمے کے ساتھ کیونکہ اس کا پانی اوپر سے گھوم کے ایسے آ رہا تھا نیچے ٹھیک ہے اور یہ بارہ چشمیں ہیں یہاں پر اور ادھر بھی ایک چشمیں ہیں تو یہ سارے چشمیں مکس ہو کے آئے ہیں جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھڑی ماری تھی اور بارہ قبیلوں کے لیے بارہ چشمیں جاری ہو گئے تھے یہ دیکھیں ایک اور چشمیں یہاں پر یہ سارے چشموں کا پانی جمع ہو کے کہاں جاتا ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں آجی یہ چشمیں آپ کو میں نے دکھائے تھے ویڈیو شروع میں نے یہاں سے کی تھی اس جگہ سے میں نے ویڈیو شروع کی تھی چشمیں دکھائیں ہیں یہ پل بنی ہوئی ہے اس پل کے نیچے سے جو ہے یہ دیکھیں اس پل کے نیچے سے یہ سارے چشموں کا پانی جمع ہو کے یہ جا رہا ہے ٹھیک ہے اب آگے چلتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں پانی کی طرف جا رہا ہے یہ ان خجوروں کے پاس سے گزر کے بہت خوبصورت مناظر ہیں ان خجوروں کی یہ دیکھیں یہاں پر بیٹھنے کی جگہ بھی بنی ہیں یہ دیکھیں خجوروں کے بعد جو ہے اس طرف آیا ہے یہ پانی اور آگے کی طرف جا رہا ہے اور بہت خوبصورت جگہ ہے یہ ذرا آپ اندازہ لگیں کہ اس جگہ پر کیسا ماحول ہوگا آپ صرف اندازہ لگیں کہ اس طرح یہاں پر میں کھڑا ہوں اور چاروں طرف سے سایا ہے خجوروں کے درختوں کا اور یہاں سے یہ چشمہ جا رہا ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چھڑیوں سے جاری ہوئے تھے چشمیں ان کا پانی یہاں سے جا رہا ہے اور یہ پانی ٹریول کرتا 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 آگے جا رہا ہے اس طرف اس پانی کو تھوڑا آگے چھوڑ کے آتے ہیں یہ یہاں پر ایک چھوٹی سی پول ٹائپ بنا کر رکھی ہوئی ہے لکڑی سے اور یہ پانی دیکھیں یہ چیز انہوں نے لگائی ہوئی ہے جب پانی یہاں چاہیے ہوتا ہے تو یہاں کھول دیتے ہیں اس طرف سے نکلتا ہے پانی یہاں سے نکل کے یہاں سے اس طرف جاتا ہے پانی ابھی انہوں نے بند کر دیا جو لوگ کھیتی بڑی جانتے ہیں ان لوگوں کو بتا ہوگا کیسے کرتے ہیں یہ سب کچھ اور یہاں پر ایک اور پیپ لگائی ہوئی ہے جس پائپ سے پانی جا رہا ہے یہ دیکھیں یہاں سے نکل کے آگے جا رہا ہے پانی ان درختوں کی طرف یہ ایک درخت ہے اور ان سارے درختوں کے نیچے سے پانی گزر کے یہ پورے باغ کو پانی مل رہا ہے اسی چشمے سے دیکھیں یہ خوبصورت باغ ناشا اللہ تبارک اللہ اللہ تعالی بارکتا ہے جس کا ہے سبحان اللہ